ہیلو ایوریون والکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ فل کوریش فاؤنڈیشن شیئر کرنے جارہی ہوں اور اس کے علاوہ جس جس کی ریکوست آ رہی تھی کہ بلیک ماس پہ کوئی فاؤنڈیشن اپلائی کر کے بتائیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے بلیک ماس پہ کوئی بھی فاؤنڈیشن جب اپلائی کرتے ہیں تو اس کے کیا بینفٹس ہوتے ہیں کیا سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ فل انفرمیشن شیئر کروں گی پھر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ایک ریکوست ہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس میرا نوٹیفیکشن فوراں آجائے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی سا بھی فیس پر ماسک لگا لیں ماسک کے لئے میں آلیف کا ماسک یوز کر رہی ہوں آلیف کا جو بلیک ماسک کافی زبردست ہوتا ہے کافی اچھی کالیٹی ہوتی ہے اگر آپ کے فیس پر بلیکٹس وغیرہ ہے جو ہیئر فارم پہ ہوتے ہیں تو ایزلی اس کی ہیلپ سے ریموو ہو جاتا ہے آپ کے سکن پہ بہت اچھا سا گلو آ جاتا ہے پورے فیس پہ اچھی طرح سے ماسک اپلائی کر لیں گے اس طرح کے جب بھی پیل آف ماسک اپلائی کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ڈائریکشن اس کا خیال رکھا کریں اگر آپ نیچے کی طرف لگاتے ہیں تو پھر آپ کی سکن لوز ہوتی ہے اگر اوپر کی طرف آپ اپلیکشن کرتے ہیں جیسے آپ فنگر کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہو تو آپ کی سکن ٹائٹ ہوتی ہے بلیک ماسک پورے فیس پہ میں اچھی طرح سے لگا لیا ہے اس کے بعد میں ڈرائی ہونے کا ویٹ کروں گی جب تک ماسک ڈرائی ہوگا آئی شیڈنگ کر لیتے ہیں سو ویورر یہ جو ویڈیو ہے ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اس کے علاوہ ٹیسٹنگ ویڈیو ہے تو آپ اس کو یوزنا بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ بیگنر ہیں ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں وٹ نیسٹری نہیں ہے بلیک ماسک کو پورے فیس پہ چی طرح سے لگانا ہے فنگر کی ڈیریکشن اوپر کی طرف کرنی ہوتی ہے میں گلائمر فیس کی لونگ لاسٹنگ سپی ایسٹنگ فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں یہ جو فاؤنڈیشن ہے بہتی زبردستی ہوتی ہے سوائٹ پروف ہوتی ہے آج کل جو ویدہ چل رہا ہے اس ویدہ کے حساب سے کافی بیسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو شیڈ ہے زیرو ون نمبر میں یوز کر رہی ہوں آپ کی بیسٹ کو فل کور کر دیتی ہے برائیڈل بیسٹ کے لیے کافی بیسٹ ہوتی ہے انٹیو گلائمر فیس کی ہے وہ بھی بہت ہی زبردستی ہے آپ سنگل بھی گلائمر فیسٹ کو یوز کر سکتے ہیں انڈ اس کے علاوہ ہو دبیٹی کو بھی سنگل یوز کر سکتے ہیں بٹ میں نے دونوں فاؤنڈیشن کو مکس کر کے ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کی اپلیکیشن کروں گی یہ ماسک کو اس طرح سے فیسٹ پہ اپلائی کر لیں گے اس کے بعد ڈرائے ہونے ہی دیں گے جب تک ماسک ڈرائے ہوتا ہے تو آئیز میکپ سٹارٹ کرتے ہیں آئیز میکپ کے لیے سب سے پہلے میں کنزیلر اپلائی کر رہی ہوں یہ جو کنزیلر ہے پرو کنزیلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ کلر کا ہے ڈیفرنٹ شیٹ میں اس لیے مل جاتے ہیں آپ لائٹ بھی لگا سکتے ہیں ڈارک بھی لگا سکتے ہیں کنزیلر اس طرح سے ٹیوب فارم پہ آتے ہیں آپ کو تھوڑا سا پش کرنا ہوتا ہے اس طرح سے کنزیلر بھار آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ برش دیا ہوا ہوتا ہے جس کی حلب سے اس لیے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی پیل آف ماسک ہوتے ہیں تو کافی ٹائم لیتے ہیں ڈرائے ہونے میں یعنی کہ 15 to 20 منٹ لازمی لگتے ہیں ڈرائے ہونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماسک جب تک ڈرائے ہو رہا ہے تو میں اپلیکیشن سٹارٹ کرتی ہوں جب میک اپ کرتے ہیں تو کنزیلر آئی لیٹ کے ساتھ ساتھ انڈر آئی پہ بھی لگا دیتے ہیں لیکن میں ماسک کے ساتھ ساتھ انڈر آئی پہ ورک کروں گی تو سب سے پہلے میں آئی لیٹ کے اوپر سٹارٹ کر رہی ہوں کنزیلر کی اپلیکیشن کرنے کے بعد فنگر سے میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں گارنئر کا یہ پاورڈر یوز کر رہی ہوں بی بی پاورڈر ہے ایس پی اپ ٹنٹی فائف ہوتا ہے بہت ہی اچھا سا ہوتا ہے پرو کا کنزیلر میں نے آئی لیٹ پہ پائے کیا تھا اچھی طرح سے بلینڈ کیا اس کے بعد میں اس کو یوز کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آئی لیٹ پہ اپلائی کروں گی تھوڑا تھوڑا سا اپلائی کرنا ہوتا ہے زیادہ اپلائی نہیں کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو کنزیلر ہے وہ لانگ لاشٹنگ ہو جاتا ہے آئی شیڈنگ کے لیے راک سٹار کا پیلٹ میں یوز کر رہی ہوں بام جو بھی پیلٹ ہے بہت ہی زبردستہ ہوتا ہے اس کے پیگمنٹیشن کافی اچھی سی ہوتی ہے کافی سوفٹ شیڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس پیلٹ میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو لپ شیڈ بھی ملتا ہے بلاشر بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہائی لائٹر بھی ہوتا ہے اس میں اور اس کے بعد یہ جو شیڈ ہے بہت ہی زبردستہ آئی شیڈ ہے اس کو میں اپلائی کر رہی ہوں ساکٹ ایریا پہ اچھی طرح سے بلاینڈ کر لوں گے اس کے بعد یہ جو گولڈن شیڈ ہے اس کی اپلیکیشن کروں گی اس پیلٹ کے جتنے بھی شیڈ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پیگمنٹیٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایزلی اپلائی ہو جاتے ہیں اتنا ڈسٹ آؤٹ نہیں ہوتے کافی اچھا سا ریزل رہتا ہے گولڈن شیڈ لے کے اس طرح سے انر کورنر سے لے کے آئی لیٹ تک میں نے اپلیکیشن کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سموتلی بلاینڈ ہو جاتے ہیں یہ آئی شیڈ جب تک آئیز میکپ کریں گے جب تک یہ مارس ڈرائی ہو چکا ہوگا اس کے بعد فاؤنڈیشن کے اپلیکیشن کریں گے فاؤنڈیشن کے اپلیکیشن کر کے آپ کو میں یہ دکھاؤں گی کہ کتنی فل کوریش ہوتی ہے فاؤنڈیشن ساکیٹ ایریا پہ جو میں نے شیڈ یوز کیے تھے وہی میں انڈرائی پہ یوز کر رہی ہوں تو شیڈ لے کے یعنی کہ پہلے براؤن شیڈ لیا اس کے بعد جو کائی کلر کے شیڈ تھا وہ میں نے اپلائی کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد لائنر کی اپلیکیشن کریں گے لائنر کی اپلیکیشن کریں گے میں نے میک کا لائنر لیا ہے کافی اچھا ہوتا ہے کافی دیترک اسٹے کرتا ہے لانگ لاسٹنگ وارٹرپروف رہتا ہے اور اس کے بعد باب کا مسکارا میں یوز کر رہی ہوں باب کا مسکارا بھی وولیم مسکارا ہوتا ہے کافی اچھا سا ہوتا ہے لانگ لاسٹنگ رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کے لائشز اپلائی نہیں کی میں ڈیریکل اس کے اپلائی کر رہی ہوں آئیس بروز کے علاوہ میک اپ جو ہے آئیس کار ڈن ہو چکا ہے اب میں فاؤنڈیشن کے اپلیکیشن کر رہی ہوں کیونکہ ماسٹ ڈرائی ہو چکا ہے سو یہ جو ٹیسٹ ہے آپ کے ساتھ میں اس لئے شو کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کافیش کتنی کم مال کی ہے اپلیکیشن کے بعد آپ کا جو فیز ہے اگر آپ کے فیز پر سپارٹ وغیرہ ہے یا جلیوی کا نشان ہے کوئی کسی طرح کے بھی نشان ہے تو یہ جو فل کوریش فاؤنڈیشن ہے آپ کے فیز پر بہت اچھا سا کوریش دیتی ہے آپ کے فیز کے جو بیس ہے لانگ لاسٹک رکھتی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلیک ماسٹ کا یعنی کہ اتنا ڈرک شیٹ جو بلیک ہوتا ہے جب یہ فاؤنڈیشن آپ کے بلیک ماک کو اچھی طرح سے کور کر رہی ہے تو آپ کے فیز پر سپارٹ وغیرہ تو اس کو بھی اچھی طرح سے کور کر سکتی ہے آپ کلیمر فیز کی فاؤنڈیشن سنگل بھی یوز کر سکتے ہیں ہدا بیٹی کی فاؤنڈیشن سنگل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈبل مکس کر کے اس طرح سے اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردستہ ریزلٹ دیتی ہے اور اس کے علاوہ فل کپریج ہوتی ہے اس فاؤنڈیشن کی ہیلپ سے آپ کوئی سبھی میک اپ کریٹ کر سکتے ہیں بریڈل میں بیس بھی اگر بناتے ہیں تو بہت اچھی سی بنتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس پہ دیریکلی لگاتے ہیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ اس طرح سے ماسک پہ کوئی سبھی میک اپ نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے جسٹ ریکویسٹیٹ ویڈیو ہے اور اس کے علاوہ ٹیسٹنگ ویڈیو ہے تو آپ اس طرح سے ٹیسٹ کریں گے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بلکل ٹیسٹ کریں بٹ اس طرح سے نارمل ہی کوئی بھی میک اپ نہیں کرتا آپ جب نارمل میک اپ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو فیس کو پریم کرنا ہوتا ہے پرائمر لگانا ہوتا اس کے بعد ایسی فاؤنڈیشن کو یوز کریں جو کہ بیسٹ آف و الکوری جو انڈ اس کے علاوہ سوئٹ پر فور بلیک مارچ میں نے ان کے فیس پہ جب لگائے تھا آپ نے دیکھا کہیں پہ زیادہ تھک لگ جاتا ہے کہیں پہ لائٹ لگتا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ گہیں گہیں پہ جہاں پہ تھک لگا ہے تو بیس بھی تھوڑا سے اٹھی بھی لگ رہی ہے مکر کوئی ایسیو نہیں ہوتا کیونکہ کونسا آپ کو بلیک مارچ کے اوپر کوئی میک اپ کرنا ہے آپ کو نارمل ہی میک اپ کرنا ہوتا ہے یہ تو جسٹ ٹیسٹنگ کی ویڈیو ہے سو آپ نے دیکھا فل کوریج کافی زبردست ہے اور اس کے علاوہ یہ سوئٹ پروف ہوتی اگر آپ کے فیس پہ کافی زیادہ سوئٹنگ کا ایشو ہے ابھی جو میں نے ماسک لگایا اس کے بعد میں اپلیکیشن کر رہی ہوں تو اس میں دیکھیں نہ یہ بلینڈ ہو سکتی ہے نہ یہ ڈرائی ہو سکتی ہے کیونکہ کافی زیادہ ٹائم لیل دی ہے ڈرائی ہونے میں کیونکہ ماسک کے اوپر اپلیکیشن کی ہے اگر آپ اسکن پہ اپلائی کرتے ہیں اسکن پہ کیونکہ پورس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے تو بلینڈ بھی پروپر طریقے سے ہوتی ہے ڈرائی بھی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے فکس اچھی طرح سے ہو جاتی ہے فاؤنڈیشن بیز اپلائی کرنے کے بعد میں نے گارنیر فیس پاودر کا یوز کیا ہے اس کے بعد میں کانٹور کر رہی ہوں فیس پر اور اس کے بعد روز لیڈی کا میں نے بلشور یوز کیا ہے اس کے بعد میں ہائی لیٹر یوز کر رہی ہوں کلسٹین کا اور اس کے بعد آئی برو میں میں شیپ دے دوں گی آئی برو فل کر دوں گی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میک اپ کچھ اس طرح کا آپ کو شو ہو رہا ہے اور لاس میں میں بی کیوٹ کی لپسٹک یوز کر رہی ہوں اور میرا میک اپ ڈن ہو چکا ہے سو آپ نے دیکھا میں نے جب تک میک اپ کور کیا ہے جب تک جو بیس ہے اسی طرح سے فیکس ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ اس پر اپلیکشن کریں گے تو کافی زبردست رہتی ہے یہ جو میں نے اپلائی کیا ہے یہ ماسک کے اوپر اپلائی کیا ہے ماسک کے اوپر بلینڈنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے فیکس کرنا کافی مشکل ہوتا ہے بھر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی اسٹک کر جاتی ہے یعنی کہ آپ کی سکن کسی بھی ٹائپ کی ہو آل ٹائپ سکن پر آپ اس طرح کی فانڈیشن کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو فانڈیشن ہے فول کوریج ہونے کے ساتھ ساتھ بہتی زبردست سا افیکٹ دیتی ہے آپ کے فیس پہ اب میں اس کو پیل کر کے دکھا دیتی ہوں سو اوپر سے میں تھوڑا سا پیل کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو ریموو کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے یہ ریموو بھی ہو جاتا ہے اور ماسک جب ریموو ہوتا ہے آپ کے فیس پہ ایک اچھا سا فریشنیس گلو آتا ہے کیونکہ یہ جو بلیک مارک ہوتا ہے آپ کے فیس کو برائیٹ اپ کرنے کے لیے کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کے فیس پہ بلیک اٹس وغیرہ ہے تو وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں جو کہ ہیئر فارم پر ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے فاؤنڈیشن اپلائی کی تھی فل کوریش فاؤنڈیشن تو یہ ریمو ہو چکی ہے اور ریزلٹ آپ کے سام دے ہیں بہت اچھا سا افیکٹ آتا ہے آپ کے سکن پر کوئی بھی سائنڈ افیکٹ نہیں ہوتا اس کے یوز کرنے سویور آپ نے دیکھا کہ فل کوریش فاؤنڈیشن کے طرح کی ہے یعنی کہ جو گلامر فیس کی فاؤنڈیشن ہے کافی اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ خدا بیڈی کی بھی کافی بیسٹ ہوتی ہے آپ اس کو سنگل اور ڈبل دو دو طور پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں اس ماسک کو اپلائی کرنے کے بعد فاؤنڈیشن اپلائی کرنے سے کہا کیا آپ کو بینفٹ ملتا ہے دیکھے بینفٹ اس کا کچھ بھی نہیں ملتا آپ کے فیس پر کیا بینفٹ ملے گا جب ماسک کو اپلائی کرتے ہیں لیکن جو ماسک ہوتے ہیں وہ شیٹ ماسک کو تو زیادہ بیٹر رہتا ہے یا پھر شیٹ ماسک میں جو 24 کیریٹ کے جو ماسک آتے ہیں اس طرح سے ماسک اپلائی کر کے کوئی سے بھی فاؤنڈیشن آپ لگاتے ہیں تھوڑا سا ہیوی لگے گا بٹ آپ جو ریزرٹ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ اس کا بینفٹ یہ ہے کہ جب ماسک لگا کے آپ کو اسی بھی اپلیکیشن فاؤنڈیشن کی کرتے ہیں تو فاؤنڈیشن اورڈی آپ کے سکن پر نہیں چاہتا جس کی وجہ سے آپ کے سکن پر کوئی بھی سائیڈ ایفک نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو اسی بھی فاؤنڈیشن کو اسی بھی بے سپلائی کرتے ہیں اور پھر لگا کے ہی سو جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے دن پر پل کا ایشو ہو جاتا ہے یعنی فیس پر ایکنی آ جاتی ہے سو اس میتھرد سے آپ کے فیس پر ایکنی بھی نہیں آئے گی باٹی یہ جو میتھرد ہے آپ صرف آرٹیکل ورک میں ہی یوز کر سکتے ہیں سو ویور ملتا ہے نیکس ویڈیو پر اللہ حافظ